اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَيَمِنِ مِنْ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوتُوهُمْ وَفِي الْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدقات یعنی زکاة و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنانے صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال قرچ کرنا چاہیے یہ مسارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے فقیروں فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو یہ لفظ تمام حاجت بندوں کے لیے عام ہے خواب جثبانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے سردست مدد کے محتاج ہوں اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں مثلا یتیم بچے بیوہ عورتیں بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہیں مسکینوں مسکنت کے لفظ میں آجزی درماندگی بیچارگی اور زلت کے مفہومات شامل ہیں اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت بندوں کے بنسبت زیادہ خستہ حال ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگ کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پا رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کے مدد کے لئے ہاتھ بڑھائے چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں ان کی تنخواہیں بہرحال صدقات ہی کی مدد سے دی جائیں گی یہ الفاظ اور اسی سورہ کی آیت ایک ستین کے الفاظ خُز من اموالہم صدقہ اس عمر پر دلالت کرتے ہیں کہ زکاة کی تحصیل و تقسیم اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنی حاشم پر زکاة کا مال حرام قرار دیا تھا چنانچہ آپ نے خدوی صدقات کی تحصیل و تقسیم کا کام ہمیشہ بلا معافضہ کیا اور دوسرے بنی حاشم کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ اگر وہ اس خدمت کو بلا معافضہ انجام دیں تو جائز ہے لیکن معافضہ لے کر اس شعبے کی کوئی خدمت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہو تو زکاة دینا ان پر فرض ہے لیکن اگر وہ غریب و محتاج یا قرضدار یا مسافر ہوں تو زکاة لینا ان کے لیے حرام ہے البتہ اس عمر میں اختلاف ہے کہ خود بنی حاشم کی زکاة بھی بنی حاشم لے سکتے ہیں یا نہیں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں لیکن اکثر فقہہ اس کو بھی جائز نہیں رکھتے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو تعلیف قلب کے معنی ہے دل مہنہ اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عدابت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو یا جو لوگ کفار کی کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عدابت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی استعمالت نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرح پرٹ جائیں گے ایسے لوگوں کو مستقل وضائف یا وقتی عطیہ دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا متی و فرما بردار یا کمز کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے اس بد پر غنائم اور دوسرے ذرائع آمندنی سے بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو زکاة کی مت سے بھی اور ایسے لوگوں کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکاة سے کی جا سکتی ہے بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکاة دیے جانے کے مستحق ہیں یہ عمر تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ کو تعلیف قلب کے لئے وظیفے اور عطیہ دیے جاتے تھے لیکن اس عمر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا آپ کے بعد بھی یہ مدد باقی رہی یا نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی رائی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ مدد ساقت ہو گئی ہے اور اب مولفت القلوب کو کچھ دینا جائز نہیں ہے امام شافعی کی رائی یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تعلیف قلب کے لئے زکاة کی مدد سے دیا جا سکتا ہے مگر کفار کو نہیں اور بعض دوسرے فقہ کے نزدیک مولفت القلوب کا حصہ اب بھی باقی ہے اگر اس کی ضرورت ہو ہنفیہ کا استدلال اس واقع سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد او اینیہ بن حثن اور اقرہ بن حابس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی آپ نے ان کو عطیہ کا فرمان لکھ دیا انہوں نے چاہا کہ مزید پختگی کے لئے دوسرے آیان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں سبت کر دیں چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں مگر جب یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی کے لئے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا اور ان سے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تعلیف قلب کے لئے تمہیں دیا کرتے تھے مگر وہ اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے اس پر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو تانہ بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر لیکن نہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمر کیس رائے سے اختلاف کیا اس سے ہنفیہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر تعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ابتدان مولفت القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا اس لئے بیجمائے صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لئے ساقت ہو گیا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا استعلال یہ ہے کہ تعلیف قلب کے لئے کفار کو مال زکاة دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے جتنے واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو تعلیف قلب کے لئے جو کچھ دیا وہ مال غنیمت سے دیا نہ کہ مال زکاة سے ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مولفت القلوب کا حصہ قیامت تک کے لئے ساقت ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلا شبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح تھا اگر اسلامی حکومت تعلیف قلب کے لئے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضرور ہی اس بد میں کچھ نہ کچھ صرف کرے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لئے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجمع جس عمر پر ہوا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں تعلیف قلب کے لئے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے تھے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن میں باد اہم مسالح دینی کے لئے رکھی گئی تھی رہی امام شافعی کی رائے تو وہ اس حد تک تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جب حکومت کے پاس دوسری مددات احمدنی سے کافی مال موجود ہو تو اسے تعلیف قلب کی مت پر زکاة کا مال صرف نہ کرنا چاہیے لیکن جب زکاة کے مال سے اس کام میں مدد لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ فاسقوں پر اسے صرف کیا جائے اور کافروں پر نہ کیا جائے اس لئے کہ قرآن میں مولفت القلوب کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ ان کے دعوائی ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسلام کو اپنے مسالح کے لئے ان کی تعلیف قلب بتلوب ہے اور وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی تعلیف قلب صرف مال ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یہ حاجت اور یہ صفت جہاں بھی متحقق ہو وہاں امام مسلمین بشرت ضرورت زکاة کا مال صرف کرنے کا عضرو قرآن مجاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بد سے کفار کو کچھ نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس دوسری مدد کمال موجود تھا ورنہ اگر آپ کے نزدیک کفار پر اس بد کمال صرف کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس کی تشریف فرماتے موسیقی موسیقی موسیقی